آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں آرمی چیف نے آٹھ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی ہے یہ بتانا ہے آئی ایس پی آر کا یہ دہشت گرد سانے سفورا گوڑ سماجی کارکن سبین محمود اور چینی انجینئرز کے قتل میں ملاوث تھے دہشت گرد سیکیورٹی حلکار اور عام افراد کے قتل میں بھی ملاوث تھے دہشت گردوں نے اپنی کاروائیوں میں نوے افراد کو قتل اور ننانوے افراد کو سخمی کیا دہشت گردوں سے دھماغ کا خیز مواد بھی برامت ہوا ہے فوجی عدالتوں نے ٹرائل کے بعد سے یہ سزا سنائی ہے سزائے موت پانے والے دہشت گردوں میں محمد آمیر مسلم خان اور محمد یوسف شامل ہیں دہشت گرد سیف اللہ بلال محمود صلی اللہ علی محمود خان اور فضل غفار کو سزائے موت سنائے گئی فوجی عدالتوں سے تین دہشت گردوں کو عمر قید کی بھی سزا سنائے گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات مانتے ہیں نمائے دفع نیوز سردار حمید سے جی سردار حمید کیا تفصیلات ہیں آج ہی آرمی چیف نے آٹھ خطرناکتے گردوں کی سزائے موت کی توسیح کر دی اور ہزا پانے والے دہشت گئی ہے سانیہ سفورہ سماجی کارکن سبیل محمود اور سکیورٹی حلقاروں کے کفلے ہام منافع سے اور اس کے ساتھ ساتھ چینی انجنئرز اور قانون نافذ کرنے والے جو دیگر حلقے ہیں ان پر بھی عملوں میں منافع سے تجمعان پاک پوشیم تابق سزائے موت پانے والوں میں آفظ عمر علی رحمان عبدالس پلام خرم شفیق مسلم خان محمد یوسف اور صحف اللہ شامل ہیں آرمی چیف نے سرساج علی محمود خان از فضل غفار کی عمر قید کی سزا کی بھی توسیح کی ہے اور دیشت گئیوں کے خلاف مقدمات جو تھے فوجی یا قطعوں میں دیر اسمات تھے اور ملٹری پورٹس نے فیصلہ مکمل کر کے سزائے موت کا حکم تنایا تھا جس کی آج توسیح کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کی ہے اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں انہیں سختہ دار پر لٹکایا جائے گا آرمی چیف نے آٹھ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیح کر دی ہے سدار ہمیں آپ کا شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آٹھ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیح کر دی ہے یہ دہشت گرد سانے سفورہ، سماجی کارکنس، سبین محمود اور چینی انجینئرز کے قتل میں ملاوث تھے جبکہ فوجی عدالت نے تین دہشت گردوں کو عمر قید کی بھی سزا سنائی ہے اور ملتان سے آپ کو قبر دیں گھریلو چگڑے پر بیوی نے شوہر پر تحضیب پھینک دیا ہے متاثرہ شخص تشویش ناک حالت میں نیک سر اثر منتقل کر دیا گیا ہے اعجاز ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات جانے کے اعجاز آپ دیٹھ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ ہی ملتان کی راکھیں شادت میں عالم قانونے کے ریائشی رضوان احمد ملید کراچی کے ریائش قررت اللہ این سے شادی کی تھی ان کے درمیان آئے روز جھگڑا رہتا تھا اور دون سال قبل میں رضوان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی جس پر ان کے درمیان انجش جاری تھی آج قررت اللہ این نے اپنے سابق شوہر رضوان پر سزا پھین دیا جن سے اس کا جسم متاثر ہوا ایس کی ڈبل ون ڈبل ٹو نے رضوان کو پوری طور پر این نیسٹر ہسپتال کے بلی ہمیں ملتنگل کر دیا ہے وہاں پر اس کا علاج جاری ہے جبکہ دانہ شوہر رکھ میں عالم کی پولیس نے ملتما قررت اللہ این کو گرفتار کرتے تکیر شروع کر دیئے ہیں ایجازترین ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے احمد دشمنوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی گئی وزارت داخلہ نے ان صداد دہشتگردی ایکٹ اور تحفظ پاکستان قانون کو ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا دہشتگردی کے مقدمات کے لیے فوچی عدالتیں مستقل ہو جائیں گی مشتبہ ملزمان کو نوے روز تک ہداست میں رکھا جائے گا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے علاقے میں اہم فیصلے دشمنوں اور جرائے پیش افراد کے خلاف شکنجہ تنگ کرنے کی تیاری کر لی گئی وزارت داخلہ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ اور تحفظ پاکستان قانون کو ضم کر کے نیا قانون بنانے کی تجویز دی نئے قانون کا مصودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے جو منظوری کے لیے وزارت داخلہ کو پیش کیا جائے گا وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد مجوزہ قانونی مصودہ پرلیمنٹ میں لائے جائے گا جس کے بعد یہ قانون مستقل قانون بن جائے گا نئے قانون کے تحت چوری کی سزا تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کی تجویز دی گئی ہے لائسنسی آفتہ اسلحہ گاڑی میں رکھا جا سکتا ہے پولیس دوران تلاشی لائسنسی آفتہ اسلحہ رکھنے پر کارروائی نہیں کر سکتی اسلحہ لائسنس کے اجراء کے لیے صفارشات پر جنوری میں فیصلہ ہو جائے گا نئے قانون میں دہشتگردی کے مقدمات فوجی ادارتوں میں ہی بھیجے جائیں گے دہشتگردی کے مقدمات کے لیے پولیس دارے مستقل ہو جائیں گی نئے قانون کے تحت قانون آفتہ کرنے والے ادارے ملزمان کو تحقیقات کے لیے نوے روز تک اپنی تحمیل میں رکھ سکیں گے ذرائے کے مطابق یہ قانون محدود مدد کے لیے نہیں بلکہ دائمی ہوگا ایف آئی اے نے ورکر ویلفیر فنڈ میں اور بو روپے کی کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی ایف آئی اے ڈائریکٹر کو ورکر ویلفیر فنڈ میں اور بو روپے کی کرپشن سے متعلق تحقیقات کے لیے تحریری درخواست جمع کروا دی گئی ایف آئی اے ڈائریکٹر کو ورکر ویلفیر فنڈز میں اور بھو روپے کی کرپشن سے متعلق تحقیقات کے لیے تحریری درخواست جمع کروا دی گئی ہے دوسرے جانب ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے ڈائریکٹر اسلامباد ریجن کو مراصلہ جاری کر دیا ہے ایف آئی اے اسلامباد ریجن نے اتضائی طور پر درخواست میں آئید الزامات کے دستاویزات مرتب کرنا شروع کر دیئے ہیں ترخواست میں ارو روپے کی کرپشن غیر قانونی بھرتیوں ترقیوں سمیت دیگر سنگین الزامات آئید کیے گئے ہیں تیریکٹر ایف آئی کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا عمل جاری ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سی آئی اے لاہور نے شہری وقاس علی کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا مقتول کے قزن کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ملزمان کی نشان دہی پرلاش مغل پورا سے برامت کر لی ذراعی کے مطابق وقاس علی کو مارچ 2015 میں جنوبی چونی سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا سی آئی اے نے مقتول کے قزن مجیب عرشت سے تفتیش کی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا ملزم کی نشان دہی پر اس کے دیگر دو ساتھی عثمان عارف اور شہباز حیدر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وقاس علی کو قتل کرنے کے بعد لاش عثمان عارف کے گھر میں دفن کی تھی پولیس نے مغوی کی لاش گھر سے برامت کر لی ہے پولیس ذراعی کے مطابق مقتول کو معمولی رنجش پر موت کے گھاٹ اتارا گیا ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹن کے لیے مردہ خانے جمع کرا دیا گیا ہے کراشی میں روانسال بینک ڈکیٹی کی وارداتوں میں گزشتہ سال کی نسبت پچاس فیصد تک کمی ہوئی ہے سال بھر میں ہونے والی چھے بینک ڈکیٹیوں میں 99 لاکھ روپے سے زائد کے رقم روڈی گئی جبکہ ڈکیٹیوں میں ملاوث تین ڈاکو بھی گرفتار ہوئے کراچی میں روانسال کے دوران بینک ڈکیٹیوں میں گزشتہ سال کی نسبت پچاس فیصد تک کابو پایا گیا سال دوہزار سولہ میں چھے بینک ڈکیٹیاں ہوئی جبکہ گزشتہ سال بارہ بینکوں کو لوٹا گیا سال دوہزار سولہ کی پہلی بینک ڈکیٹی آٹھ جنوری کو پورنگی میں ہوئی مسلح ڈاکو نیجی بینک سے تیرہ لاکھ لوٹ کر فرار ہوئے بیس جنوری کو بھی نیجی بینک سے ڈاکو کونے چار لاکھ لے اڑے اٹھائیس جنوری کو ڈاکووں نے سپر ہائی وے پر سوچ کے لاکھے میں نیجی بینک سے تینتالیس لاکھ روپے لوٹ لیے سپر ہائی وے پر نیجی بینک کو لوٹنے والے ڈاکو کچھ ہی دن بعد مقابلے میں مارے گئے بینک ڈکیٹیوں میں دو ماہ کا وقفہ آیا اور اپریل میں پورنگی میں واقع نیجی بینک سے ڈاکو سترہ لاکھ روپے لے اڑے مئی میں پاکستان بازار میں ڈاکیٹی کی واردات میں اٹھارہ لاکھ روپے لوٹ لیے گئے جبکہ اگست میں بھی ڈاکیٹ یونیورسٹی روڈ پر بینک سے ساڑھے چار لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے معروف امریکی میکزین فورپس نے پاکستانی سٹاک مارکیٹ کی موشی ترقی کا اطراف کر لیا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے سال دوہزار نو سے اب تک چار سو فیصد اضافہ حاصل کر لیا امریکی کاروباری میکزین فورپس کے مطابق پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں سال دوہزار نو سے لے کر اب تک چار سو فیصد اضافہ ہوا جبکہ روح برس یہ اضافہ چار سو فیصد تھا امریکی میکزین کے مطابق پاکستانی سٹاک مارکیٹ نے موشی ترقی میں دیگر ہمسائے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جبکہ معیشت کے اعتبار سے پاکستان نے بڑے پیمانے پر ترقی کے حداف حاصل کیے اسی طرح پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اضافہ جبکہ مہگائی اور شرع سود میں کمی واقع ہوئی فورپس کے مطابق سال دوہزار سولہ کے دوران ملکی معاشی ترقی میں چھے فیصد اضافہ ہوا جبکہ سال دوہزار پندرہ کے دوران یہ چار اشاریہ آٹھ فیصد تھی اور ابھی آپ کو تعددرین خبر دیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا پولیسی اختیار کرتی ہیں دیکھیں گے پیپلز پارٹی کس طرح پینما پر وزیر آزم سے جوابتیں بناتی ہے جسٹس ساکی مسائل عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کریں چیئرمن تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے پینما کی مکمل سمات کی مگر آخر میں مایوس کیا عدالت نے جب پورا کیس سن لیا تھا تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال اٹھا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف کی طرف سے مزید جانے گے ریحان شیخ ہمارے صرف موجود ہیں ریحان بتائیے گا مزید کیا کہتے ہیں کپتان جب بلکل دیکھیں چیئرمن تحریک انصاف ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا پولیسی اختیار کرتی ہے دیکھیں گے کیپلز پارٹی کس طرح پاناما اور وزیر آغم کو جواب دے بناتی ہے آج اسلام آباد بنی گالا میں پرنٹ میڈیا کے جو صحافی ہیں ان سے غیر رسمی دفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب تک بلاول بھٹو نے اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا صحافت ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس ساکب نصار عبدیہ پر عوام کو اعتماد بحال کریں گے ہمیں جسٹس ساکب نصار پر پورا اعتماد ہے اہلے کے ساتھ دنوں نے یہ کہا کہ سپریم کورڈ نے پاناما کیس کی سماعت مکمل کر لیتے اور آخر میں مایوس کیا حدالت جب تک پورا کیس سن لیا تھا تو پھر کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی دیکھتے ہیں بی بس بارڈی کیا پولیسی اختیار کرتی ہے کپتان کیسا کہنا ہے ریحان شیخ اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا پر نامسل چیف جسٹس ساکب نصار کی کردار کشی کے معاملے پر خط میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں صدر اور وزیراعظم کے ساتھ جسٹس ساکب نصار نہیں بلکہ اقبال زفر جھگڑا ہیں سپریم کورڈ کے نامسل چیف جسٹس ساکب نصار کے کردار کشی کے معاملے پر اٹرنی جرنال اشتر اصاف نے وزارت داخلہ اور آئی ٹی کو خط لکھا ہے خط کا مطن ہے کہ سوشل میڈیا پر صدر اور وزیراعظم کے ساتھ نامسل چیف جسٹس کی تصویر درست نہیں تصویر میں جسٹس ساکب نصار نہیں بلکہ اقبال زفر جھگڑا ہیں اور اٹرنی جرنال اشتر اصاف نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ایم ڈی بیتلمال عابد وحی چیخ نے کہا ہے کہ تھیلسیمیا کے دم توڑتے بچوں کو بہتر سہولیات اور میار زندگی درکار ہے پاکستان میں تھیلسیمیا میجر کے ایک لاکھ جبکہ تھیلسیمیا مائنر کے ایک کروڑ مریض ہیں بیتلمال اٹھائیس ہزار مریضوں کو مفتدویات فراہم کر رہا ہے پاکستان میں نیدرلینڈز کی صفیر جینیٹ سپین نے فاطمہ جناپارک اسلام آباد میں واقعہ پاکستان تھیلسیمیا سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی پاکستان بیتلمال عابد وحید نے کہا پاکستان تھیلسیمیا سینٹر پانچ سو مریضوں کو خوراک ادویات بلڈ ٹرانسفیرین سمیت مستحقین کو ٹرانسپورٹ کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے بیتلمال اٹھائیس ہزار مریضوں کو مفت دویات فراہم کر رہا ہے جو تھلسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں وہ ایک لاکھ کے قریب ہیں اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ اٹھائیس فیصد یعنی اٹھائیس ہزار کے قریب جو تھلسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان کو پاکستان بیتلمال میڈیسن کی مد میں میڈیسن پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس فائیونڈڈ پیشنٹس ریجسٹرڈ ہیں نہ صرف ان کو یہاں پر میڈیسن پروائیڈ کی جاتی ہے بلکہ بلڈ کی جو سہولت ہے وہ بھی دی جاتی ہے لیکن جو ریسٹ ٹونٹی ایٹھ تھاؤزن پیشنٹس ہیں ان کو ہم میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں نیدرلینڈز کی صفید جنیت سپین کا کہنا تھا کہ تھلسیمیا مریض بچوں کو بہتر میار زنگی کی ضرورت ہے پاکستان نیدرلینڈز کے تجارت سرمایہ کاری اور انسانی حقوق کے حوالے سے اچھے تعلقات ہیں اس موقع پر نیدرلینڈز کی صفید نے زیرے علاج بچوں سے بہتر ہیں بات چیت بھی کی کیمرمن مدسر رہیم کے ساتھ انور ابباس وقت نیوز اسلام آباد ملک شمالی علاقوں میں شدید سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اس کردو میں درجہ حرات منفی درس ڈگری تک پہنچ گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران میدانی پنجاب اور بلائی سندھ میں دھند پڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ملک شمالی علاقوں میں سردی کی شدید لہر جاری ہے گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخواہ اور شمالی بلوچستان کے مختلف مقامات کا پارا نکتہ ان جماعت سے بھی نیچے جا پہنچا ہے سب سے زیادہ سردی سکردو میں پڑی جہاں کا درجہ حرات منفی دس ڈگری ریکورڈ کیا گیا ہے جبکہ گوپس ہنزہ میں منفی چھیں، گلگت میں منفی پانچ، سطور میں منفی تین، بگروٹ، دیر، کلام، کلات میں منفی دو اور پارا چنار میں درجہ حرات منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکورڈ کیا گیا دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا جبکہ پنجاب کے میدانی اور بلائی سندھ کے علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں مزید دھند پڑھنے کا امکان ہے